داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے لیے حفیظ شیخ سمیت دیگر ناموں پر مشاورت ہو رہی ہے ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا جبکہ دو ہزار توائیس الیکشن کا سال نہیں ہے رانہ سناؤلا نے کہا آئین میں درج ہے کہ دو ہزار سترہ میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس پر دوسرا الیکشن نہیں ہو سکتا آئین میں درج ہے کہ مردم شماری ہوئے تو حلقہ بندہ ضروری ہے نگرہ حکومت آئینی تقاضے پورا کرتے ہوئے حلقہ بندی کرائے گی حلقہ بندیوں میں تقریباً ایک سو بیس دن لگتے ہیں اس میں کئی ماں والی بات نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے اور نگرہ حکومت بروقت الیکشن کا نقاد یقینی بنائے گی جبکہ نگرہ وزیراعظم کے لیے حفیظ شیخ یا دیگر ناموں پر ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی کوئی نام لاک نہیں ہوا ہے آج شام یا کل نگرہ وزیراعظم کے نام فائنل ہو جائیں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں سے بزاکرات نہ کرنے کی پولیسی آج کی نہیں اس سے پہلے کی ہے دہشتگردوں سے بزاکرات کیلئے کوئی حوصلہ افضلہ نتائج نہیں نکلے ایک صوبے میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ زیادہ توجہ دی جائے رانہ ساناؤلہ نے بزیر کہا چار پانچ دن پہلے جے یو آئی کے جلسے میں دھماکہ ہوا جس کا بہت نخصان ہوا یہ چیزیں چلیں گی لیکن الیکشن اس وجہ سے آگے نہیں جائیں گے کراچی کے علاقے لیاری بیہار کالونی الفلا چوکی میں دہشتگردوں کے فائرنگ کے نتیجے میں سنیپ چیکن ڈیوٹی پر تائنہ شہید رینجر سیلکار نائک دل شاہ دلی کی نماز جنازہ نماز جنازہ میں ہوم سیکریٹری سن ڈی جی رینجر سن آئی جی پولیس سن رینجر پولیس کے آلہ فران اور ڈیوانوں نے انشکرت کی نماز جنازہ شہید جتخاہ کی کوبائی گاؤں خیرپور میرس فوج عزاز کے ساتھ تطفین کے لیے روانہ کیا گیا شہید نائک دل شاہ دلی تئیس سال قبل پاکستان رینجر سن میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے تھے اور نہای جاپشانی سے اپنے پیشہ ورانہ فرائزن جانتی ہے سندھ بالخصوص کراچی میں امنوان برقرار رکھنے کے لیے کراچی آپریشن سمیت دیشتگردوں کے خلاف مختلف کاروائیوں میں سندھ رینجرز کے ایک سو باون افران جوان اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے جوانوں اور آفیسرز کے حوصلے بلند ہیں اور کسی بھی دیشتگردی کو کلا کاما کرنے کے لیے حد دم تیار ہیں اور جشن ازادی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جشن ازادی بنانے کے لیے تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی ہیں ملکی جوش جذبے سے سرشار چھوٹے بڑے سب ہی بازاروں میں خریداری کرنے میں مصروف ہیں جشن ازادی بنانے کے لیے شہر کے گلی کچوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے قومی پرچموں جھنڈیوں باجوں اور بیجوس کے سٹال سچ چکے ہیں بچے بڑے سب ہی خریداری میں مصروف ہیں جہاں بڑے جشن ازادی کے تیاریوں میں مگن ہیں وہیں فیس پینٹنگ، ٹوپیاں، شورٹ، شوریاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور ہے پوری قوم یوم ازادی کے حوالے سے انتہائی پرجوش نظر آ رہی ہے والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے اسرار پر مارکٹ سے خریداری کی ہے بچے کہتے ہیں جشن ازادی بھرپور انداز میں منائیں گے چودہ اگرس ہماری ازادی کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور انداز میں منانا ملی جوش جذبے کا برملا اظہار ہے واتس ایپ سارفین کی سہولت کی پیش نظر تواتر کے ساتھ فیچر پیش کر رہی ہے واتس ایپ کی جانب سے انڈرویڈ بیٹا مچن میں گروپ چیٹ کے لیے نیا وائس چیٹ فیچر مطارف کر آیا گیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے گروپ کے کسی بھی ممبر کا فون بجے بغیر کال کی جا سکتی ہے واتس ایپ بیٹا انفو کے مطابق بیٹا سارفین کو گروپ چیٹ میں ایک آز کی لہروں کو نشان دکھائی دے گا اس نشان کو دبانے سے وائس چیٹ خود بخود شیر ہو جائے گی اور مخصوص انٹرفیس ظاہر ہوگا گروپ میں موجود تمام ممبران کسی بھی وقت تو وائس چیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ساٹھ منٹ کے دورانیے تک اگر کوئی بھی ممبر چیٹ میں شامل نہیں ہوا تو چیٹ خود بخود ختم ہو جائے گی تاہم کوئی بھی ممبر کسی بھی وقت اپنی مرضی سے نئی آوڈیو گتو آغاز کر سکتا ہے یہ نئے فیچر مخصوص گروپ میں ہی دستیاب ہوگا اور وہی دور پر ان گروپ میں جن میں 32 سے زائد ممبران ہوں گے اور میجر طفیل محمد شہید کے پیسٹ فی یوم شہدت پر اب واج پاکستان جرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سرورسس چیف کی جانب سے شہید کو خراج و عقیدت پیش کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا عزاز پانے والے دوسرے شہید ہیں انہوں نے 1958 میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طفیل کی شہادت ہمیں وطن عزیز کے دفعہ کے لیے پاک پوچھ کے غیر معاملے قربانیوں کی یاد دلاتی ہے قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فقر ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آئین ان شہادہ کو یاد کریں جنہیں مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے امریکہ نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا امریکی میک میں خارج ہے کہ ترجمان میتیو ملے نکاح کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں ترجمان میتیو ملے نکاح کے سیاستداروں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جمہوری اصولوں کا احترام لازم ہے اور بلجن کے اختتام پہ خبر دیں آپ کو پاکستان کنکر بورٹ کی جانب سے نئی سیلیکشن کمیٹی تشکیل دے جانے کے بعد افغانستان کے خلاف سریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی سکاٹ کا اعلان دس اگستہ کی جانے کا امکان ہے انزام عام الحقیس ابراہی میں تشکیل دی جانے والی سیلیکشن کمیٹی میں کوچس کے شمولیت پالیسی آرزی ہے وقتی کمی کے باعث پالیسی کو برقرار رکھا گیا ہے انزام عام الحق کو اپنی مرضی کے مطابق سیلیکشن ٹیم بنانے کا اختیار ہوگا ممکنہ طور پر ورلڈ کپ کی ٹیم کے انتخابات سے قابل انزام عام اپنی سیلیکشن ٹیم بنا سکتے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی وزید خبر اپڈیٹ